کون سا پیپر آپ نے مجھے دیا تھا سر آپ نے مجھے سر یہ آپ نے مجھے ڈاکومنٹ پریزنٹ کی ہے آپ کی پروپرٹی نہیں ہے آپ نے مجھ سے پانچ ہزار پیائی اس کے بدلے میں مانگ گئے آپ مجھے روک سکتے ہیں آپ مجھے روک لینا میں کیوں واک کرتے ہوئے جا رہا ہوں نیچے ہاتھ نہیں لگانا بھول کے بھی ہاتھ نہیں لگانا اسلام علیکم جی مجھے میاں عمرانر شد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک نئی تو نہیں لیکن تاریخی نوصر بازی جو ہے وہ تخت لہور میں بڑے عروج پر چل رہی ہے اور بے روزگاروں کا وہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے وہ شخص جس کے پاس ملازمت نہیں ہے کام نہیں ہے اس کے جذبات کے ساتھ اس خوفناک انداز میں کھیلا جا رہا ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے بے نکاب کرنے جا رہا ہوں اس کو بے نکاب کرنے کے لیے ہم نے بزاتے خود اپنے ایک نمائندے کو بھیجا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں آپ کو لہور کے مختلف مقامات پر مختلف پلازاز میں مختلف اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر آپ کو اشتہارات کی صورت میں ان کے نمبر ملیں گے اور ان کا کلیم کیا ہے کہ ہم آپ کو نوکری دلوائیں گے اور وہ نوکری ہر پروفیشن میں یہ دلوائے سکتے ہیں ایتھے تک کہ تسی اٹومک انرجی نہ بھی کوئی بندہ لیا ہوگا نا جنہیں پڑے آئے گا یہ وہاں پر بھی وعدہ کرنیں گے پانجزار پی آسانوں دے دیو یہ تھوڑی نوکری اے بکھو ہوئی یہ فلانا بھی ہمارے پینل پہ ہے فلانا بھی ہمارے پینل پہ فلانا بھی ہمارے پینل پہ اور جو کانٹریکٹ دیتے ہیں وہ ایک فوٹو کاپی کا پیج ہے آپ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بلکہ سکرین پر چلوا دیتا ہوں یہ ایک آئی ایچ ایسوسیئٹس پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے اب اویسلی ونس ایٹ از اپرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی تو یہ ٹیکس پیر بھی ہوگی اس کے اوپر نمبرز موجود ہیں جی ڈبے میں صرف پانچ ہزار روح صرف ہے کہ کسی طرح سے ہمیں پانچ ہزار مل جائیں اب انگریزی میں جو ہے وہ بھی کیا تاریخی اور کمال انگریزی ہے اس کو پڑھ کے انگریز میرے خیال سے جھٹ پٹا جائے گا اور کہہ دے نا مرگی کا دورہ کھا کے تو مرے گا گرے گا یہ وہ علاقہ کہانی اور وہ کام ہے ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا اپنے نمائندے کو بنیادی طور پر اس لیے بھیجا گیا کہ جناب آئی ام اے ڈاکٹر مجھے جوب چاہیے ہمارا نمائندہ جاتا ہے اس کے ساتھ ان کے کچھ آڈیو میسیجز بھی ایکسچینج ہوئے آڈیو میسیجز بھی آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد جب میں موقع پر گیا تو اس ٹائم کیا ہوا پہلے انہوں نے ہمیں ہماری ہی ریکارڈنگ کر کے بلیک میل کرنے کچھ کی کہ بھائی جن یہ کوئی چلتے پھرتے صافی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا کریں گے دعبہ ماریں گے بھاگ جائیں گے نہیں دعبہ ماریں گے کوئی لے دے پر آ جائیں گے مسئلہ تھا اس کاغذ کو بچانا جس کے اوپر یہ لکھا ہوئے آئی ایچ ایسوسی ایٹ سوری ہیوی ویک لو کمپنی کا نام ہے آئی ایچ ایسوسی ایٹ لکھا جا رہے ہیں آئی ایچ ایسوسی ایٹ ایس آ گورنمنٹ ریجسٹرڈ کمپنی قربان جاؤں صدقیت جاؤں یار تم لوگ کے انگریزی پر یہ ایک فکرہ ان کی گلے کا پھندہ تھا اور یہ کوئی محکمہ کوئی ادارہ انگریزی ان پر کام کرنے کے لئے تیار ہی نہیں اگر آپ سیٹسوائیڈ ہیں تو آپ ہمیں پی کریں آپ کا نام کی ہے حافظ آمی آپ کی کمپنی کا نام کی ہے آپ ڈاکٹرز برتی کرواتے ہیں بھائی جن ہم کلینجز پر سٹارپ دیتے ہیں ہمارا ریکریوٹمنٹ کا کام ہے ہسپٹلز میں بھی دیتے ہیں ریکریوٹمنٹ کا کام کسی طریقہ یہ بند نہیں ہو سکتا میں آپ سے بات کروں آپ انہیں جواب دیں پانچ ازار ایسے تو نہیں نا آپ کو دینا سوری سر ہم آپ کو پانچ ازار ہماری کوئی آپ سے زبادہ سی اگر آپ اس کے لئے سیٹسوائیڈ ہے تو آپ اس کو پی کریں اگر نہیں ہیں تو نہ کریں آپ کے نہیں ریکریوٹمنٹ کا کام افویسلی کسی پروسیجر کے تیعت ہوگا نا ایسے تو نہیں ہوگا کوئی قانون ہوگا کسی ادارے کو آپ ٹیکس پی کرتے ہوں گے سر یہ کیمرہ اپنا بند کریں سر یہ چل رہا پریشان ہے جب موصوف کو معلوم ہوا کہ ان کی تمام تر نوصر بازی کا دھرن تختہ ہونے جا رہا ہے تو فوری طور پر انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور ریکارڈنگ شروع کر دی بلکل ایسے جیسے وہ بھانپنا چاہ رہے تھے کہ شاید تھوڑا سا ترائیں گے تو یہ نکل جائیں گے آپ مجھے ہم آپ کو پی کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کو پروسیجر آپ بتائیں گے ایسے تو نہیں نا کہ ایک مندہ واکن آیا اور آپ کو پانچہ دار پڑھایا چلا جائیں یہ دیکھیں بھائی جان ہم آپ کو دے رہے ہیں کس چیز کی سبیسز ہم نے آپ سے ایک روپے بھی چارج نہیں کیا میرے پاس جاکومنٹ ہے کنز اینڈ کنڈیشن بتائی ہیں اگر آپ اس کے لئے اگری ہیں کس گورنمنٹ انسٹیٹیشن کو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں کس انسٹیٹیشن کو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوئی نہیں چارج کیا آپ ہمارے آفیس میں آئیں جی جی میں آپ کی ریکی کر رہا ہوں میں آپ کی ریکی کر رہا ہوں آپ پریشان نہ ہو آپ پانچہ دار پڑھایا کس بات کا لے رہے ہیں کس بات کا آپ کو پانچہ دار دینا ہے آپ ملی کوئی ڈاکومنٹ دیں گے تو میں آپ کو دوں گا نا پانچہ دار جب ویڈیو بنانے کے پینترے میں بھی ان کو معلوم ہوا کہ یہ خود ننگے ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر یہ ڈاکومنٹ واپس مانگنے کے ڈیمانڈ شروع کر دی ان کا کہنا تھا کہ یہ کاغذ جو انہوں نے مجھے پیش کیا پانچ ہزار روپے کے عوض اور اس فوٹو سٹیٹ کی قیمت پورے پانچ ہزار روپے بتائی اب وہ ان کی ملکیت ہے اب وہ ان کی پراپرٹی ہے اور یہ کاغذ میں تیع یا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا بہرحال ہم نے وحی کیا جو ایک ثبوت کو ساتھ لانے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ پینترہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا تو موصوف نے اپنی مدد کے لیے کمک منگوانی کی کوشش کی اور کسی صاحب سے رابطہ کیا لیکن جب قسمت ساتھ نہ دے رہی ہو تو اچھے اچھے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جس کمبازی گدایا ہاں ہاں پریشانی ہے السلام علیکم شکر بھائی کہاں پہ ہے موبائل کہاں پہ ہے کون سا نمبر ہے ٹھیک ہو گیا تینکیو بیرمیس سر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے جب موصوف کو اس بات کا مکمل اندازہ ہو گیا کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ثبوت جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو حاصل کرنا ان کے لیے انتہائی اہم ہے تو جناب مجھ پر لپک پڑے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی تلخ زبان کے ساتھ بتمیزی کا رویہ اپنانے لگے کون سا پیپر آپ نے مجھے دیا تھا سر آپ نے مجھے سر یہ آپ نے مجھے ڈاکومنٹ پریزنٹ کی ہے آپ کی پروپرٹی نہیں ہے آپ نے مجھ سے پانچ ہزار پیائے اس کے بدلے میں مانگ گئے آپ مجھے روک سکتے ہیں آپ مجھے روک لینا میں جب واک کرتے ہوئے جا رہا ہوں نیچے ہاتھ نہیں لگانا بھول کے بھی یہ میرے ساتھ جانے کیوں جانے سر یہ آپ نے مجھے پریزنٹ کیا تھا اس پہ آپ مجھ سے پانچ ہزار پیائے لے رہے تھے آپ اس سے مجھ پہ پانچ ہزار پیائے لے رہے تھے یہ آپ کا کانٹریکٹ تھا یہ کانٹریکٹ آپ کا میرے ساتھ تھا یہ میرے ساتھ ہی جائے گا میں جا رہا ہوں مجھے آپ نے ہاتھ لے جانے سر ہاتھ لانا پھر آپ وان فائل پہ کال کریں پولیس کو بلائیں سر ایسے نہیں جا سکتے آپ پولیس کو بلائیں یہ ادھر ہمارے آپ پولیس کو بلائیں آپ پولیس کو بلائیں آپ مجھے فیزیکل ہوں گے میں آپ کے ساتھ فیزیکل ہونے کا اختیار رکھتا ہے یہ غلط بات ہے آپ فیزیکل ہوں گے میں آپ کے ساتھ فیزیکل ہوں گا آہ تینکیو بری مچ جو بچے اپنے ڈگریز کر کے فارغ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی کہ ان کے پاس نوصر بازوں پس تلسمی چراغ ہیں اور یہ میں نوکری دلوا دیں اور ایونچلی کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے پندرہ دن مہینہ ایک سپورٹ پر رکنا ہوتے ہیں دکان نیچے کی شٹر پیسے دیئے واپس فرنیچر اٹھایا اور کسی دوسری جگہ پر جا کر اپنا دھندہ کھولیا نمبر چینج جگہ چینج یونی فارم چینج سب کچھ بدل جائے گا اور سنکڑوں لوگ صحافی بہت زیادہ اس کام میں انوالد ہیں وہ کلا اس میں بہت زیادہ ہیں آئے بیگ ایوریون کہ بھائی ان نوصر بازوں تھگوں سے بچیے گا اب اس آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاغذ جو ہے یہ کاغذ کہیں نہ چلا جائے کیونکہ اس کاغذ میں ایک فوٹو کاپی پیج ہے اس کے اوپر دیکھیں نا یہ گتے میں لگاویا تھا اس نے اوپر ڈرائنگ بھی کتنے کو پروفیشنل لوگ ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ایک فوٹو کاپی کا پیج جو ہے اس کو روکنے کے لیے وہ ہم پر جھپٹا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں